اسلول بہر کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے کہ آپ نے ورس میں پڑھتے ہیں نا حامیم 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 یعنی کہ کتنے حامیم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتواں آپ کا اپنے اوپر جو شخص ماہ سفر میں بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا تو طریقہ ہر روس کا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ ماہ سفر میں کر لیں جب اپنے بستر پر لیٹ جائے کریں نا اپنے شہادت کی انگلی سے حامیم ایسے بنائیں حامیم ایسے کر کے ایسے پھیڑ دیں پھر حامیم بائیں جانب اور پھر حامیم آگے پھر حامیم پیچھے کی طرف لکھیں پھر حامیم آگے پھر حامیم نیچے اور پھر حامیم اپنا تصور کر لیں یا اپنے جی جی سکا کرنا سکا کر لیں پھر یہ حامیم سات دفعہ ہو جائے پھر حمل عمر جان نصر فعلینا لا ينصرون یہ سات دفعہ پڑھ کے اپنے ہتیلی پر دم کر کے پورا اپنے پر پھیل لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نین میں ہوتے ہو آپ ایک قلعے کے اندر داخل ہو گئے یعنی کہ آپ نے حامیم کر کے ایک پورا قلعہ بنا دیا اچھا بعض لوگ اس کو پورا اور بعض لوگ صرف حمل عمر جان نصر فعلینا لا ينصرون تک پڑھتے ہیں اب آپ کی مرضی آپ پورا اس کو مکمل کر لیں یا اس کو یہاں تک پڑھ لیں ایک مرتبہ اس طریقے سے سونے سے پہلے کر لو یا جب سفر پر نکلو کچھ وقت آپ اس طریقے سے کر کے گھر سے کر کے نکلو آپ ہمیشہ سفر کی تقلیر سے محفوظ رہو گے وباؤں سے محفوظ رہو گے بلاؤں سے محفوظ رہو گے ہر قسم کی مصیبت اس سے محفوظ رہو گے اور حضب البحر ایک ایسی دعا ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا مجدار میں نہیں چھوڑتی کبھی بھی نہیں چھوڑتی چاہے آپ اس کو ایک ہی بار کیوں نہ پڑھتے ہوں ضرور نہیں کہ آپ تین سو ساٹھ کی پوری دقات ادا کریں کہ آپ محفوظ ہوں گے صرف ایک بار بھی پڑھ لینا کافی ہوتا ہے مہاہ سفر میں